اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل منتوب عبداللہ حسین حارم نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت خرافت حرات حال سے دوچار ہے خود کو منظم نہ کیا تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے حیدر آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبداللہ حسین حارم نے کہا کہ ہمیں امریکی پالیسی کو سمجھتے ہوئے حسین اقانی کے معاملے کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے عہدے کے امیدوار نہیں جو ان حملوں کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومتی پالیسی پر کام کرتے ہیں اگر حکومت نے ہدایت کی تو وہ اس معاملے کو سلامتی کاؤنسل میں اٹھایا